دوستو آج ہم بات کرتے ہیں کہ لوگ ڈاؤن کے پیریڈ میں ہماری لائف میں کیا کیا چینج ہوا کیا لوگ ڈاؤن میں ہماری لائف بھی لوگ ہو گئی کیا آپ کو ایسا لگتا ہے دیکھو یہ ساری چیزیں جب ہونے کے بعد ہمیں یہ پتہ لگا کہ زندگی اس طرح بھی آرام سے بیٹھ سکتی ہے کچھ چیزیں لائف میں ہمیں سکھا کے جاتی ہیں ہمیں ایک لیسن دیتی ہیں لائف میں کہ کیا جو لائف ہم لوگ جی رہے تھے ایک آرٹیفیشل لائف جی رہے تھے کبھی ہم مال جاتے تھے کبھی ہم سینیما جاتے تھے کبھی ہم گھومنے اچھی جگہوں پہ جاتے تھے لیکن آج ہم اپنے گھر سے باہر نہیں نکل پا رہے ہیں لیکن ہماری لائف آج بھی خوشی خوشی اچھی طرح بیٹھ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آرٹیفیشل لائف ہم لوگ جی رہے تھے اس سے فائدے کم تھے اور نقصان زیادہ تھے آج اس لائف میں ہم آپ دیکھو ہمارا خرچہ بھی کم ہو رہا ہے اور جو نیچرل چیزیں ہیں جو انسان کے زندگی کے لیے ضروری ہیں وہ سب چیز آپ کو مل رہے ہیں کھانا پینا سبزیاں فروٹ تو ہمیں یہ پتہ لگا کہ نیچرل چیزیں ہی انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہیں وہ تو سب آرٹیفیشل چیزیں تھیں ان آرٹیفیشل چیزوں سے سٹریس بڑھتا تھا انگزائیٹی ہوتی تھی آپ کا ٹریولنگ کا ٹائم بھی خرچ ہوتا تھا پیسے خرچ ہوتے تھے سب سے امپورٹنٹ چیزیں آپ کتنا آپ فضول خرچی کو کم کر پا رہے ہو اور سب سے امپورٹنٹ چیزیں جتنی نیچرل چیزیں ہیں جو سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو اوپر والے نے خدا نے اللہ نے بھگوان نے فری دی ہیں ہوا پانی اور سورج کی روشنی یہ سب آپ کو فری مل رہی ہے فروٹس ویجیٹیبلز جو ضروری ہیں وہ آپ کنزیوم کر رہے ہیں اپنے گھر کے لوگوں کے ساتھ کوالیٹی ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں میں میکسیمم لوگوں سے جب بات کرتا تھا تو وہ کہتا تھا یار فیملی کے لیے میں ٹائم نہیں دے پا رہا ہوں آفیس کا مجھے ورکلوڈ بہت زیادہ ہے اتنا لوڈ ہے کہ میں رات کو جب آفیس سے آکے گھر آکے سوتا ہوں تو بس پورا ایکزاوسٹ ہو چکا ہوتا ہوں آج آپ کے پاس فیملی کے لیے کوالیٹی ٹائم دینے کے لیے ٹائم ہی ٹائم ہے دوستو یہ ٹائم نکل جائے گا تو پھر شکایت نہیں کرنا آج آپ کو ایک موقع ملا ہے چاہے وہ کورونا وائرس کی وجہ سے ہی کیوں نہ ہو لیکن ہر چیز میں آپ اچھائی دھوننے کی کوشش کرو میں مانتا ہوں کہ کورونا وائرس کافی لوگوں کے لیے برا ثابت ہو رہا ہے جن لوگ کوئی بیماری ہو رہی ہے جن کے چھوٹے چھوٹے کاروبار ختم ہو گئے جن لوگ کی دکانے بند ہیں جو مزدور کی مزدوری ختم ہو گئی میں مانتا ہوں اس کی وجہ سے کافی لوگوں کو بہت پریشانی اٹھانی پڑ رہی ہے لیکن اب جب ایک چیز ہو گئی کیونکہ ہم اس کو لوگ ڈاؤن میں آپ گھر میں رہنے کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کیوں نہ اس ٹائم کو ہم اس طرح سپینڈ کریں جس سے ہماری لائف ہمارے فیملی میمبرز ہمارے بچے ہماری وائف ہمارے گھر کے ممی ڈیڈی ہمارے بھائی بہن آپس میں آپ مل کے ایسے ٹائم سپینڈ کیجئے جو شکایتیں آپ کے دل میں تھیں کہ یار میں اپنی پیڑنٹس کے ساتھ میں اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ نہیں کر پا رہا آج آپ کے پاس پورا ٹائم ہے ٹائم سپینڈ کیجئے ان کے ساتھ باتچیت کیجئے کافی لوگ کو شکایت ہوتے تھے جب میں آفیس سے آتا ہوں تو میرے بچے سو چکے ہوتے ہیں اور جب میں آفیس جاتا ہوں تو میرے بچے جا چکے ہوتے ہیں سکول تو یہ ساری شکایتیں آپ کی دور ہوں گی اور سب سے امپورٹنٹ چیز میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ لوگ ڈاؤن میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ یار ایسی لائف بھی ہم جی سکتے ہیں پہلے لوگ کو بڑا ڈر تھا کہ یار اگر ہمیں گھر کے اندر بند کر دیا جائے تو ہم تو مر جائیں گے ہم کیا کریں گے بڑے بڑے فلم سٹارس بڑے بڑے ایسی لوگ جو اتنے بزی رہتے تھے آج سارے لوگ اپنے گھر کے اندر بند ہیں اس کے باوجود وہ زندہ ہیں وہ اپنے ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں اور اس ٹائم کے اندر ان کو بہت سی چیزیں ریالائز ہو رہی ہیں کیونکہ جب انسان خالی ہوتا ہے اپنے ساتھ وقت بتاتا ہے انسان سب سے زیادہ ٹائم اپنے ساتھ بتاتا ہے تو اپنے ساتھ ٹائم بتانے میں اس کو یہ پتہ لگتا ہے وہ اپنے آپ کو انیلیسس کرتا ہے اپنی زندگی کا انیلیسس کرتا ہے کہ یار میں نے کیا چیز صحیح کری کیا چیز غلط تھی میں کن چیزوں پر بے فضول ٹائم دیتا تھا تو آج میرے پاس یہ موقع ہے میں ان ساری چیزوں کو ٹھیک کر لوں کریکٹ کر لوں اپنی لائف کی جو غلطی ہیں تھی جو مستیکس تھی اس کو میں ٹھیک کروں جو اور آپ نے دیکھا ہوگا لوگ پڑے لوگوں سے ملتے تھے سوچتے تھے یار نیٹ ورکنگ بناوں ریلیشنشپ بناوں کافی میرے فرینڈز ہوں گے میرے دوست ہوں گے آفیس کے دوست ہیں باہر کے دوست ہیں ادھر ادھر کے دوست ہیں لیکن آلٹیمیٹلی وہ یہ دیکھتا تھا یار کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ سٹریس انگزائیٹی اور کنفیوزن ڈاؤٹس اور جیلیسی پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اس کے سامنے آتے دیں اور وہ سارا دن اس کا ٹینشن بھرا ایکزاوسٹڈ بھرا دن بیٹھتا تھا آج انسان پوری طرح ریلیکس ہے اپنی فیملی کے ساتھ ہے کچھ لوگوں کی یہ شکایت ہوتی ہے لیکن میں نہیں مانتا میں بہت خوش ہوں اپنی لائف میں ہم اپنی فیملی کے ساتھ بہت اچھا قوالیٹی ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں اور آئی ہوپ کہ آپ سب بھی اپنی فیملی کے ساتھ ایک اچھا ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں یہ لاؤگ ڈاؤن کب تک رہے گا ہمیں نہیں پتا ہو سکتا ہے چودہ اپریل کے بعد بھی کچھ دن اور آگے بڑھیں جو بھی ہوگا لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم ان چیزوں پر کنٹرول نہیں کر سکتے جو چیزیں انکنٹرولیبل ہیں آپ اس میں اپنا ٹائم اور انرجی ایکزاوسٹ یا سپینڈ مت کیجئے آپ ان چیزوں کو اپنا ٹائم سپینڈ کیجئے جن کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں آپ اپنے گھر میں اپنی چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں اپنی لائف کو کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن باہر کی دنیا کو کنٹرول نہیں کر سکتے آپ کسی سے کہیں گے کہ یار پہلے آپ نے کافی لوگوں کو سمجھایا ہوگا کہ یار ایسا کرو یہ کرو لیکن نہیں آج سب اپنے اپنے گھروں میں بند ہیں اور ہر آدمی اپنے اپنے گھر میں جیسا وہ کرتا ہے ویسے ہی کر رہا ہے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی لائف کو اس سچویشن میں کیسے سپینڈ کر سکتے ہیں یہ ٹائم میں مانتا ہوں کہ لوگوں کے لئے بہت ڈیفیکل ٹائم ہے اس بیماری سے اُبھرنا ہمارے دیش کے پوری دنیا کے لئے ایک چیلنج ہے اور سارے پوری دنیا مل کے اس بیماری سے لڑ رہی ہے اور اس چیلنج کا بھرپور سامنا کر رہی ہے میں آج دیکھ رہا ہوں امریکہ جو دنیا کا سب سے پاورفل کنٹری ہے وہ بھی کرونا وائرس کے آگے جھک رہا ہے لیکن اس کے باوجود پھر بھی لوگ اپنی دنیا میں خوشی سے آگے بڑھ رہے ہیں کیونکہ دنیا اور یہ جیرو آپ کی لائف ہے نا یہ ایک چلنے کا نام ہے آپ رک جاؤ گے تو دنیا ٹھوکر مار دے گی ختم ہو جائیں گے لوگ ایک لائف is a flow جیسے وارٹر ہوتا ہے نا فلو پانی جو ہوتا ہے وہ کہیں بھی نکل جاتا ہے ندیا ہوں پتھر ہوں کہیں نہ کہیں سے اپنا راستہ نکال لیتا ہے اسی لئے دوستو آپ کو بھی اس ڈیفیکل ٹائم میں اپنی لائف میں ایک راستہ نکالنا ہے اور اپنی لائف کو فلو بنانا ہے لائف میں ایک فلو رکھنا ہے اور جن لوگوں میں ایک فلو ہوتا ہے وہ چلتے چلے جاتے ہیں آگے جتنی بھی مشکلے سامنے ہوں یہ کورنا وائرس کے دن بھی چھٹ جائیں گے آگے کی لائف آپ آئے گی میں آپ سے چیلنج کرتا ہوں جب یہ ٹائم بیٹھ جائے گا تو آپ کو یہ وقت بھی یاد آئے گا کیونکہ انسان کو گزرا وقت ہمیشہ یاد آتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ یار ہمارے پاس ٹائم تھا ہم نے یہ نہیں کیا ہم نے وہ نہیں کیا ہم نے اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ نہیں کیا آج آپ کے پاس ٹائم ہے فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیجئے quality ٹائم سپینڈ دیجئے اور دیکھئے گا آپ کی لائف میں جو آپ کو regrets تھے وہ regrets دور ہو جائیں گے اور یہ ٹائم آپ کو زندگی پر یاد رہے گا کچھ ایسی چیزیں اپنے آپ کو ٹائم دیجئے اپنے بارے میں سوچئے کہ میں کیا کیا غلطیاں کر رہا ہوں ان چیزوں کو میں کیسے ٹھیک کر سکتا ہوں اوکے thank you very much